اور اند قریب پروردگار تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور رستے سے ناباقف پا کر رستہ نہیں دکھایا تمہیں اور تندست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی کبھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو چھڑکنا نہیں اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا اس سورے کے نازل ہوتے ہی ہمارے نبی کو بہت حمد اور حاصلہ ملا اس سورے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر یقین لکھنا ہے ہمیں بغاوت اور فتنوں کے دور میں جب ظالم مسلوم پر حاوی ہو جاتا ہے ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے دنیا میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے ایسے وقت میں ہمارا فرض ہے کہ دین کی روشنی پھیلائیں اور بلا خوف و خطر نیک آمال بجانائیں اگر نیک آمال کا صلح اس دنیا میں نہ بھی مل سکے تو ان کا صلح آخرت میں ضرور ملے گا اپنے بندوں سے اللہ کا یہی وعدہ ہے البتہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہوگی اتنی آسانی سے جنت کی آسائشیں حاصل کر لوگے حق کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن حقیقت میں پر لطف بھی ہے اس کے لیے قلب کا صاف ہونا شرط ہے اللہ صراط مستقیم پر چھلائے ہمیں